محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند ہیں لیکن ان کو یہ بات نہیں بتایا اللہ کے نبی کا اپنا انتخاب ہوتا تھا ہر کام کے لئے ہر چیز کے لئے خلافت کے لئے اگر ابو بکر کے لئے اشارے دیئے تھے اور یار غار ابو بکر کو بنایا تھا تو صاحب السر خزیفہ کو بنایا خزیفہ میں تمہیں راز بتا رہا ہوں یہ راز کسی کو نہیں بتانا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں گے راز تو نہ آپ کے راز کی حفاظت کرو گا فرمایا کہ مدینہ میں فلان اور فلان اور فلان اور فلان اور فلان یہ منافق ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بتا دیا ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ تعالی نے اس کو عام کرنے اور اس کی تشہیر کرنے کی اجازت نہیں دی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی نے زندگی بھر کسی منافق کے بارے میں نہیں بتایا کہ صلاح منافق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مربع پوچھا بھی تو انہوں نے کہا امیر المومنین اللہ کے نبی نے مجھ سے بادہ لیا تھا کہ میں کسی کو نہ بتاؤ میں نہیں کسی کو بتاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ اپنا ایک طریقے کار بنایا تھا کہ اگر حزیفہ موجود ہوں اور کوئی فوت ہو جائے مدینہ کے اندر جنازے میں نہ جائیں تو ان کے ذہن کے اندر ہی بات آتی تھی کہ یہ مفوت ہونے والا جو ہے یہ منافق ہے منافقی ویسے تو معلوم ہی تھے لیکن کئی چھپے ہوئے بھی تھے یہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی نے ہو جائے انہوں سے بھی کسی نے کہا حزیفہ کیا خوش نصیب ہیں آپ کیا حضور کے صحابی ہیں ہم تو محروم رہے گے تو انہیں فرمایا برخوردار انہیں ذرا اور انداز میں بتایا انہوں نے کہا برخوردار سوچ سمجھتا بات کرو کیا بات کر رہے ہو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا حالات تھے فرمایا خندق کی جنگ تھی اور خندق کھو دی جائے چکی تھی کسی دشمن خندق کے باہر تھا اور ہم لوگ اندر تھے اور شدید صدی کی لہر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس کے اندر فرمایا کہ آج تم میں سے کون ہے جو خندق قبول کر کے جائے اور دشمن کی صفوں کے اندر جا کر ان کی مجالس کے اندر جا کر معلوم کر کے آئے کہ وہ کیا سوچ لے ہیں کہتے ہیں کوئی صحابی نہیں اٹھے یہ کام ایسا تھا ایک صحابی بھی نہیں اٹھے آپ نے پھر فرمایا پھر کوئی نہیں اٹھے پھر آپ نے فرمایا حضیفہ کہاں ہے تو میں کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا حضیفہ تم جاؤ کہتے ہیں کہ میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے اگر میں قتل ہو جاؤں مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں مجھے اس بات سے خوخ آتا ہے کہ دشمن مجھے پکڑ لے گا اور مجھے پکڑ لے کے بعد تو پتہ نہیں میرے ساتھ مجھے قتل نہیں کریں گے مجھے کس طرح سے میرے ساتھ ڈیل کریں آپ نے فرمایا دشمن تمہیں کوئی نقصان نہیں پجھا سکیں گے جاؤ میں نے ایک جگہ سے خندق عبور کی اور میں این اس مقام کے اوپر جہاں پہنچا جہاں ابو سفیان نے اپنی مجلس لگا رکھی تھی بیٹ میں لکڑیاں جار رہی تھی علاؤ تھا اور اس کے گرد اس کے سارے کمانڈر جو تھے زیلی کمانڈروں سارے بیٹھے تھے میں جب وہاں پر پہنچا میں داخل ہو گیا جا کر بیٹھ گیا تھوڑی سی جگہ ایک جگہ میں نے دیکھا خالی ہے میں وہاں بیٹھ گیا ایل اسی نمہ حبو سفیان یہ کہہ رہا تھا کہ دشمن کے لوگ ہماری صفوں میں گھس آتے ہیں خطرہ ہے اس بات کا کہ دشمن کی جاسوس آجائیں اب دیکھئے ایسے مواقع کے اوپر آساب جواب دے جاتے ہیں آجوے کے کہ ابھی میں پہنچا ہوں ابھی اس کو پتہ بھی لگیا ہے دشمن کے جاسوس ہمارے صفوں میں گھس آتے ہیں اور ان سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے جب اس نے یہ بات کہی کہتے ہیں مجھے اللہ نے فور میں یہ بات سجھائی اور میں دائیں جانے میرے جو بیٹھا تھا نا میں نے اس کے عزانوں کے اوپر ہیوں ہاتھ مارا میں نے کہا کہ سردار بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سپہ سلال بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے دشمن کا کوئی بروسہ نہیں ہوتا تم بتا کون ہو تو اس نے کہا میں عمر بن آس ہوں ذہین تری ان انسان جس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کی ماں نے چار بچے جنے ہیں ان جتنا ذہین کوئی نہیں ہے اور ان میں ایک عمر بن آس ہیں ایک مغیرہ بن شعبہ ہیں یعنی چار لوگوں کی نام آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھے تیسے معاویہ بن عبی صفیان ہیں اور جو تھے زیاد بن سمیہ ہیں تو اس جانب جو بیٹھا ہے وہ داہیت العرب میں سے یعنی عرب کی ذہین تری لوگوں میں سے ہے اور اس طرح سے دیکھئے اکلی ماری گئی اس نے کہا میں نے ہاتھ مارا میں نے کہا بتاؤ کون ہو اپنا تعرف تکرماؤ اور حلی کا اپنا تعرف کروائے اس نے کہا میں عمر بن نیاز ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے ادھر والد کی میں نے ہاتھ مارا میں نے کہا تم بھی بتاؤ گئی اس نے کہا میں معاویہ بھی نبی صفیان ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس طرح سے کہہ رہا تھا ٹھیک ہے کہ سننے والے سن کے سمجھیں کہ یہ تو کوئی اپنے آدمی ہے روشنی اتنی تو نہیں تھی نا جتنی یہ روشنی ہے آپ جائے گئی تھی اس میں بس آپ دہکائی ہوئی تھی اور اس میں لوگ آپ تاپ رہتے سردی کی وجہ سے کہتے ہیں اس کے بعد صفیان نے بات شروع کی اور اس نے کہا زخیرہ ختم ہو رہا ہے خندہ قبور کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی جو شاہ سوار ہمارے خندہ قبور کر کے اندر گئے تھے وہ قتل ہو گئے موسم بہت شدید ہے شدت کے اس موسم میں یہاں قیام کرنا بھی ناممکن ہے اور پھر ہوائیں بڑی تیز ہیں میری رائے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا محاصر اٹھا لینا چاہئے کہتے ہیں کہ کئی اس کی رائے کی حق محوائیت کر رہے تھے اکرما نے اور خالب بن مریض نے مخاطبت کی باقی سب نے حمایت کی میں مجلس برخاص جب ہوئی تو اٹھا وہاں سے آجتہ سے نکل آیا خندہ قبور کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نخل پڑھ رہے تھے باقی سب صحابہ کرام جو ڈیوٹیاں دے رہے تھے وہ ڈیوٹیاں دے رہے تھے دیگر سوئے ہوئے تھے آن حضور نخل پڑھ رہے تھے میں جب پہنچا تو آپ نے جلدی سے سلام پھیرا اور اپنی چادر اتا کر میرے اوپر ڈالی اور کہا حضیفہ سو جاؤ میں نے کہا جی میں یہ دیکھ کر آیا ہوں اور یہ میری ریپورٹ ہے میں آپ کو پہلے ریپورٹ پیش کر رہا ہوں تو آپ بہت سوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا تمہاری اس ریپورٹ کے اندر خیر ہے اور میں لیٹا تو آپ نے اپنی چادر میرے اوپر دے دی اور فجر کو جب بلال نے ازان نہیں ایس ہونے والے اٹھ ایس ہونے والے اٹھ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا سخت و مشکل و مطام تھا کہ تم یہ تمنا کرتے ہیں اس دور میں ہوتے وہ بڑا مشکل مواقع تھے جو ہمارے اوپر آتے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت تھی کہ ہم ان مواقع اور ان چیلنجز کا مقابلہ کر پاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو تربیت کی تھی دیکھیں حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ داہیت الرمیس جانے داہیت الرمیس جانے دونوں میں سے کسی کو یہ خیال ہی نہیں آیا میں بھی پوچھوں کہ تم کون ہو کیونکہ اس اعتماد کے ساتھ بات کی تھی کہ کسی کو یہ خشاک نہیں گزر سکتا یہ کوئی غیر ہے اب انیس سو اکتس تھا پر یہ دو حسنیاں حضرت حضیفہ بن یمان جو صحابی رسول ہیں اور تابعی جو ہیں حضرت جابر بن عبداللہ ان دونوں کے جو مزارات تھے سیدرا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے اب یہاں آ کر تدفین کیے گئے وہاں پر دریہ دجلہ کے کنارے پانی تھا اب یہ منظر دیکھ رہے ہیں اس زمانے کا کہ جب ہی جناسے نکالے گئے اور یہاں پر لائے گیا